السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انسٹینٹ لیمن پکل کی ریسیپی جو کہ ایک دن میں تیار ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیے ہیں یہ پانچ حدد لیمون بڑے سا اس کے ہیں یہ دیٹ ٹیول سپین نمک ہے دیٹ ٹیول سپین پسی لال مرچ ہے مرچ آپ کا نوزیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنے لیمونوں کے لئے یہ کافی رہے گا اس لیمون کی سب سے اچھی بات اس اچار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ چھول کی جلدی تیار ہو جاتا ہے لہذا آپ جتنے بھی چاہیں بنا سکیں دو لیمون ہو تین لیمون ہو آپ کی مرضی ہے چلیے چھولے کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم اس کو سابت ہی بوائل کریں گے تو ایک سے دو منٹ کے لئے بوائل اس لئے کریں گے کہ یہ انسٹینٹ ہے تو تاکہ یہ جلدی سے یہ سوفٹ ہو جائے تو چلیے چھولے کی طرف چلتے ہیں تو یہ پانی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے بوائل کریں گے بہت زیادہ بھی بوائل نہیں کرنا ہے کہ اس کی سکم پھٹ جڑ تو یہ تھوڑی بوائل کریں گے تو اس کو جانا موو کرتے رہنا ہے مطلب کو چینج کرتے رہے سائد اچھا اس میں ٹائم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب لیمٹ نہیں ہے ہم نے کہہ دیا کہ تین منٹ تو آپ نے تین منٹ با لے کچھ لیمون ہوتے جو بہت سوفٹ سکن والے ہوتے ہیں تو آپ نے بس لیمون پر نظر رکھنا ہے اگر لیمون کی سکن جتنی دیر میں سوفٹ ہو جائے آپ نے اتنا ہی اس کو بوائل کرنا ہے بسے زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ لگیں گے تو دیکھئے یہ لیمون جو ہے بل چکے ہیں اور ابھی بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں جتنے ہمیں چاہیے تھے تو بس اب ہم فلیم آف کر کے باقی کی پیاری کرتے ہیں تو لیمون کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں پانی سے نکال کی کیونکہ یہ کاٹنے کا مشکل ہوتی کیونکہ یہ گرم ہے وہاں کاٹنے کا سان سے پھرو چکے ہیں آیا میں Dudek اس لئے اس لئے کٹنا ہے تک کہ یہ بہت نرم ہو گیا ہے تو اس میں سے زیادہ نہ ویسٹ ہو نرم ہوگی کی وجہ سے کٹنے میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہوتی کیونکہ بہت سوفٹ ہے اور اسی طرح ہمیں چاہیے بھی ہم لگا دو اور نہیں ہمیں کر لے تو دیکھئے سارے لیمو کٹ چکے ہیں بیج ہم نے ہٹا دیا ہے اب ہم اس کو بول میں ڈال کی مکس کریں گے تو دیکھئے یہ بلکل وہ اچار نہیں جیسے کہ سنتے ہیں ہم یا ویسے ہمیں پتہ بھی ہے کہ اچار میں مہینوں مہینوں یا پندرہ بیس دن لگتے ہیں بلکل ویسا نہیں ہے بلکل انسٹ اچار ہے تو اب ہم اس کو جہاں مکس کریں گے اور انشاءاللہ کل تک یہ بلکل ریڈ ہوگا تو یہ ڈیٹیبل سپون نمکیا ہی ہم سارے ڈال دیتے ہیں یہ ڈیٹیبل سپون مرچی ہے مطلب پیسی لال مرچ ہی بھی ہم نے سارے ڈال دی یہ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اتنے لیوںوں کے لئے یہ سمائس بلکل اور یہ نمک بلکل کافتی ہے اب ہی کچھ دن پہلے ہم نے ایک اور بھی لیوں کا اچار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جب بھی بھی دکھا دیں گے اور جب انشاءاللہ ready ہو جائے گا تب بھی دکھائیں گے ابھی کافی سارے انشاءاللہ چار اور بھی بنیں گے آپ دیکھتے رہیے تو اب دیکھیں یہ مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم اس کو جہاں ایک بوٹل میں بھر دیں گے اور جب ہی بوٹل میں ہم رکھیں گے انشاءاللہ کل تک اس میں سے اس کا پورا رس نکل آئے گا تو یہ جتنے دن جتنے دن اس کو پر گزرتے جائیں گے یہ اتنا ہی زبردست ہوتا جائے گا لیکن آپ کل اس کو بلکل use کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بوٹل میں ڈال دیتے ہیں جار بلکل سکھا ہوا ہونا چاہئے دبا دبا کے ڈالیں گے جی بلکل دبائیں گے آپ کے ساتھ دو میں ڈالیں گے ہمارے پاس ہمیں بھر سکتے ہیں پس پر بلکل سکتے ہیں ہمارے پاس بڑی بوٹلی بھی ہیں لیکن یہ بس آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے دوسرا آچار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بھی کافی ہیں انشاءاللہ ہم آہستہ ہس آپ کے ساتھ ساری ریسپیز شیئر کریں گے سیزن میں فریش بھیجیٹیبلز آ رہی ہیں ہم اچار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں کچھ دن پہلے والا جو ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں کچھ دن واقی ہے تیار ہونے میں تقریباً کتے دن لگیں گے اس کو تیار ہونے میں تین دن ہو چکے ابھی چار دن پانچ دن اور لگے تو یہ دیکھیں یہ تین دن ہو چکے ہیں چار سے پانچ دن اور انشاءاللہ لگیں گے تو یہ دو اچار تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے انشاءاللہ ہم اور بھی آپ سے ریسپیز شیئر کریں گے اچار کی چٹنیوں کی اور اچار اور چٹنیوں کی ریسپیز اور لیمو کے بارے میں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب جب بھی آپ مچھلی کھائیں تو لیمو ضرور پاس رکھیں کیونکہ خدا نہ خاصا کانٹا اٹک جائے تو ذرا سا رس چٹنے سے ہی کانٹا خود بخود نکل جاتا ہے آزمودہ ٹوٹکا ہے بڑا ہی دارامت اور زبردست ٹوٹکا ہے تو بس آج کی ہماری ریسپی اتنی سے ہی تھی شورٹ آپ کے انسٹینٹ اچار تو تیار ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اگر نئی ریسپیز لے کر تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ریسپی کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بھی مت بھولئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ